ادت میں زیور پہننا جائز ہے اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ جو زیور پہنے رہتی ہے کیا اسے اتار دینا چاہیے یا پہنے رہے محمد خالد انڈیا سے اتار دینا لازم ہے عدت کے دوران عورت زیور نہیں پہن سکتی اور کوئی بھی زینت کے کام میک اپ نہیں لگا سکتی میک اپ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی زینت کا کام وہ نہیں کر سکتی یوٹیوب پر علماء کی ویڈیو سے پیسے کمانا کسی بھی اسلامی سکولر یا عالم دین کی ویڈیو پر یوٹیوب پر ڈال کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں عمر صاحب بہاولپور سے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے البتہ یوٹیوب میں چونکہ بعض اشتہارات ناجائز چیز کے بھی چل جاتے ہیں آپ کی پرمیشن کے بغیر بھی تو اس لئے یوٹیوب کی ارننگ میں سے پانچ دس فیصد صدقہ کر دینا لازم ہے تعلیم کا ویڈن اور مقصد کیا ہے مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری روزی تو تیہ ہو چکی ہے اور اس سے زیادہ نہیں ملے گی تو پھر اتنی محنت کر کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے نیز ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویڈن کیا ہونا چاہیے اور اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں فضیل احمد انڈیا سے دیکھیں ہماری روزی تو تیہ ہو چکی ہے وہ تو سب چیزیں ہی تیہ ہو چکی ہیں پھر تو کچھ بھی نہ کریں آپ کی شادی بھی تیہ ہو چکی ہے کب ہوگی کب کہاں ہوں گی اور کتنی ہوں گی تو شادی کی بھی کوشش نہ کریں موت بھی تیہ ہو چکی ہے لہذا زندہ رہنے کی بھی کوشش نہ کریں اور ہر ہر چیز وہ تو اللہ کے تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا اللہ کو بتائے کس نے کس وقت کیا کرنا ہے تو ہم تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہیں ہم نے تو پھر اسباب اختیار کرنے ہیں تو اس لئے آپ روزی کمانے کی فکر کریں جو کہ فرض ہے اگر کوئی شخص رسک کی فکر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے تو باقی جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ پہ چھوڑیں جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں رہا یہ مسئلہ کہ ہماری پڑھائی کا مقصد اور ویجن کیا ہونا چاہیے ایڈوکیشن کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونی چاہیے تاکہ آخرت میں عجر ملے اور اس سے اگر پیسے بھی ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تاکہ میں لوگوں کی جان بچاؤں اور میں پیسے بھی کماؤں تو اچھے ذریعے کو وہ پیسے کمانے کا مقصد بنا رہا ہے تو اس پہ ثواب ملے گا ایک آدمی چوری ڈکیتی کے ذریعے بھی پیسے کما سکتا تھا لیکن وہ میڈیکل سائنس کی طرف جاتا ہے نیت اس کی یہ کہ میں ایک اچھے ذریعے کو پیسے کمانے کا ذریعہ بناوں گا ایک اچھے کام کو تو یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں تو تعلیم وہ ہونی چاہیے جس میں انسانیت کا فائدہ ہو پھر اس میں آپ پیسے بھی کمائیں تو دونوں چیزیں ملیں سواب بھی ملے گا پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا جائز ہے کیا سی اے کرنا جائز ہے یا نہیں سمیر انڈیا سے جائز کیوں نہیں بھائی بہت سواب کا کام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی ہے اس لیے کہ انہوں نے فرمایا انی حفیظن علیم میں خزانوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میرے پاس علم بھی ہے کہ کتنا سٹور کرنا ہے اور کتنا ڈسٹیبیوٹ کرنا ہے تو حالانکہ یہ دنیا بھی علم تھا لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ بطور موجزے کے علم دیا تھا تو سی اے کرنے والا بھی ایک بہترین اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو بھی علم شماریات شمار کرنے کا علم آتا ہے علم حسابیات اس کے پاس ہوتا ہے اس کا وہ ماسٹر ہوتا ہے تو یہ علم یہ تو مسلمانوں کی اصل میں میراس ہے اور ان علوم کی بنیادیں بھی مسلمانوں نے رکھی ہیں تو اگر آپ اچھی نیت سے علم حاصل کرتے ہیں کہ انسانیت کو فائدہ ہوگا تو بہت سواب ملے گا آپ کو اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں جو کہ ہماری مذہبی ذمہ داری بھی ہے آسک مفتی تاریخ مسعود